بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ i hope آپ ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے ہاؤسز میں سیف ہوں گے آمین سوما آمین welcome to my channel where to come to my another vlog this is نی سادیا اگر آپ نیرے چینل پر نیو ہیں so welcome to my channel اور گر ریٹننگ سبسکرائبرز ہیں so welcome back to my channel so کیا ہو رہا ہے آج کل ہو چکی ہیں جناب بچوں کی چھتیاں ویکیشنز ہو چکی ہیں سٹارٹ ویسے تو مارس بریک سے ہی سٹارٹ تھی کا آف ہو گیا تھا لیکن پرابر جو ویکیشنز ہیں وہ اب سٹارٹ ہوئی ہیں تو جناب آج تھا وینسٹی کر رہی تھا اور ہوا کچھ یوں کہ بچوں کی ریپورٹ کارٹس آنی تھی تو میرا جو بیٹا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ گریجویٹ ہو گیا ہے and مجھا کچھ بھی اس طرح کا نہیں تھا پروگرام کے میں کیا کروں اس کا کیونکہ گریجویشن تھی اس کی اور میں نے کچھ بھی کچھ بھی سوچا بھی نہیں تھا کیونکہ اس طرح کی جو سیچویشن تھی تو میں نے سوچا تھا کہ جب یہ جب سکول جاتے تھے تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ اس کی ایک بیگ گریجویشن پارٹی تھرو آؤٹ کروں گی لیکن ایسا کچھ ہو نہیں سکا تو پھر میں نے اب جب یہ سکول سے واپس آیا اپنے ریپورٹ کارٹ لے کے مجھے کچھ کرنا چاہیے پلان تو میں نے اسی وقت بھرس میں نے کارکیز اٹھائیں اور میں باہر آئی اور میں نے سب سے پہلے میں نے ڈالر ٹری پہ آئی تھی ڈالر ٹری پہ جب میں آئی میں تھوڑے بہت سوال ہی نہیں لیکن یہاں پہ مجھے اتنی اچھی چیزیں ملی نا تو میں نے کافی کافی سال سٹف جو تھا وہ بائی کر لیا یہاں پہ مجھے یہ پائنیپل کا جو تھا یہ آئی یہ ہے آئی سکیو پائنیپل جو کہ مجھے بہت کیوٹ لگی میں نے وہ لے لیا پرس میں نے ڈیکوریشن جو آؤٹسائٹ ہم لوگ کرتے ہیں اس کا میں نے چھوٹا سوال سٹاوی کا ہوتا ہے وہ میں نے ہینگنگ وال جو ہوتا ہے وہ میں نے لے لیا پرس مجھے یہاں پہ چاہیے تھیں پیپر پلیٹس کیونکہ میں بچوں کو زیادہ تر پیپر پلیٹس میں ہی فود سرف کرتی ہوں کیونکہ اتنا یہ لوگ کھاتے ہیں ماشاءاللہ اور پھر ڈیلی ڈیلی ہر 5 منٹ کے پاس جو پلیٹس ہوتی ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں اور ڈیش کے لیے مجھے ڈیشز واش کرنا پھر تھوڑا ہارڈ ہو جاتا ہے تو دیکھیں میں نے یہاں سے نہیں لی کیونکہ مجھے تھوڑا بہت لگا کہ کافی کم کانٹیٹی میں تھی تو میں نے سوچا چلو میں والمارٹ سے لے لوں گی کیونکہ 7 ڈالر کی وہ آئی تنگ اس میں اچھی خاصی 150 یا 100 کے قریب پلیٹس آ جاتی ہیں تو پھر جب میں یہاں پاہی تھی میں نے سوچا کیوں بیٹی کے لیے کچھ بکس ریٹ کرنے والی لے لی جائیں کیونکہ اس کو چاہیے تھی بکس اپنی پری سکول کو بہت مس کر رہی تھی ابھی تو وہ ہے ابھی سکول جاتی نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ only 3 years older یہاں پہ رولز ہے کہ 3.5 years کے بعد جو ہے بچے جاتے ہیں یا پھر 4 years کے آپ کون سے ائر بورن ہوئے ہو تو اس کے حساب سے پھر بچوں کو سینڈ کرتے ہیں سکول میں anyways یہاں پہ میں آگئی تھی اور اس کے لیے میں بکس چوز کر رہی تھی کہ میں کون سی بک اس کی لوں کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ سٹوری بکس لے تاکہ یہ ریٹ کرے اور اس کو کچھ ریڈنگ کا کچھ سنس آئے تو یہاں پہ مجھے ملی سٹیکرس بکس تو میں نے فیالے سو جائے یہ لوں پھر میں نے کہا پتہ نہیں وہ ریٹ کرے گی کہ نہیں میں نے فیالحال ایک اس کے لیے لے لیا تھا جو کلرین بکس ہوتی ہے میں نے وہ پک کر لی پلس میں نے اس میں ساتھ میں اس کی سٹوری بکس کافی ساریوں لے لی تھی جو کہ اس نے کافی لائک کی ہے اور پھر میں یہاں پہ دیکھنے لگی چھوٹے بیٹے کے لیے ہیزن گریٹ فور ماشی اللہ اس کو لیے میں نے سوچا کچھ لے لیتی ہوں لیکن پھر میں نے نہیں لیا کیونکہ ریزن یہی تھا کہ بھئی وہ ویسے ہی تنا کیونکہ میں نے جو ہینا اس کے لیے کسکو سے ایک بک پائی کیوئی تھی جو کہ کافی ساری اس میں تھی یعنی کہ اس میں میٹ کی بکس تھی پلس اس کے اندر کافی سارا انگلیش تھی اور کافی سارے سبجیکٹس تھے تو میں نے پھر اس کے یہ نہیں لیا میں نے کہا چلو بات میں لے لوں گی اور یہاں پہ جہاں میں پیپروں لے لی تھی میں نے بال جو سمال بال ہوتے ہیں وہ میں نے لے لیا تھا کہ چلو یہ چپس کوکیز وغیر جو ہینا اس میں لے سکتے ہیں اور یہاں پہ چھوٹی چھوٹی میں چیزیں لیای تھی اس کی کلرنگ کا یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وارٹر کلر ہے جو میں اس کے لیے لیای تھی کیونکہ اس کو وارٹر کلر میں نے بیٹی کو بہت پسند دیا اور کلرنگ بہت شوق سے کرتی ہے ساری جو تھی میں نے اس میں بکس وغیرہ ہی لی تھی اور یہ کلرنگ بک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پلس میں نے اس کے لیے کریون سے لے لیا تھے پینسل سے لے لی تھی کافی سارا بس سے یہ تھا چھوٹا چھوٹا سٹف چھوٹا میں نے اس کے لیے لیا تھا تاکہ یہ تھوڑا بہت بڑے بیٹھ کی کیونکہ ہر بگٹی بھی ہوتے ہیں کارٹونز وارچ کرنا ٹیبلٹ پر بیٹھنا بس یہ انکاج کا دن آج کل کر روٹنگ چل رہا ہے میں نے کہا نہیں اس کو میں اگر کلرنگ بکلا کے دوں گی اس کو پسند آیا اور اس کے بعد تھوڑے دیکھے بات جو تھی بیٹھ گئی کلر وغیرہ کرنے سے کہا ممہ مجھے کلر کرنا ہے اور آپ یقین کریں کہ جب مارننگ میں یہ اٹھتی ہے آفٹر ہر بریک فاسٹ میں جو ہوں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اپنے بچوں کی مارننگ کی روٹین بھی شیئر کروں گی کیا وہ لنچ لیتے ہیں کیا وہ بریک فاسٹ لیتے ہیں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ٹائمنگ پر اٹھتے ہیں ڈیفرن ڈیفرن ٹائمنگ پر یہ لوگ بریک فاسٹ کرتے ہیں بیٹی جو ہے وہ میرے ساتھ ہی اٹھ جاتی ہے تو وہ میرے ساتھ ہی بریک فاسٹ کر لیتی ہے لیکن اس کا بریک فاسٹ بھی ہوئی ہوتا ہے کہ سیریل کھا لیا یا بریڈ کھا لیا یا ایک کھا لیا تو وہ پھر میں اس کی ویڈیوز حضر نہیں بناتی ہوں تو میں نے سوچا ہے کہ میں آنے والے دنوں میں ہوا تو میں ضرور کروں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انایا جو تھی سٹیمپ پر سوکے اٹھی اور اس نے اٹھتے ساتھی اپنی شرٹ چینج کی صرف کہتی ماما مجھے صرف شرٹ چینج کرنی ہے مجھے شرٹ چینج کرنی ہے اور اس کے بعد یہ کلر کرنے پڑ گی بریک فاسٹ آپ دیکھ سیریل اس کا وہ ہی کھوہ ہی رکھا ہوئے اس نے نہیں کھایا ہے اور وہ یہ سوچی تھی کہ میں کیا کلر کروں یہاں پہ جو ہے میں ویڈیو کو کافی شرٹ کر رہی ہوں کیونکہ ویڈیو کا کافی ساری میں نے بیٹے کی گریجیشن کے لیے چیزیں بنائی تھی تو میں جو ہوں میں بھی اقلی ویڈیو میں وہ دوبارہ ایٹ کروں گی کیونکہ کافی کافی لانگ ویڈیو ہوگی تھی آنموست میری ٹوئنٹی ٹو تھرڈی منٹس کی ہوگی تھی تو میں نے سوچا کہ نہیں وہ جو ہے بتا دیتی ہوں شان تکہ مسالہ میں ہمیشہ لیتی ہوں بٹر چکن بنانے کے لیے اور کوئی مسالہ نہیں لیتی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ بٹر چکن مسالہ بھی لیے سکتے ہیں شان والو کا یہاں پہ میں یہی مسالہ لیتی ہوں کیونکہ جھٹ پڑ بن جاتا ہے آپ یقین کریں ٹوئنٹی منٹس میں آپ کا بٹر چکن ریڈی ہو جاتا ہے تو کافی کافی ڈیلیشیس ہوتا ہے پہن لیا ہے اس میں آئل ایٹ کرنا ہے میں نے جو مسالہ لگایا تھا اس میں میں نے لیمن بھی ایٹ کیا تھا لیمن جوز یعنی کہ اور فور ٹیبل سپون کے لیمن جوز تھا اور مکس کر لیا تھا مسالہ کے ساتھ میں نے نیٹ کر دیا ٹین منٹس کے لیے اور آئل ڈالا ہے ایٹ کیا ہے اور اب میں اس کو یہاں پر فرائی کروں گی تھوڑا بہت اور تو بس اسی طرح سے یہ جو ہے اس کے بعد میں نے اس میں جب یہ فرائی ہو جائے گا تو اس میں میں نے آرموست 10 منٹس کے بعد ملک ایٹ کرنا ہے 5 منٹس اور پکانا ہے اور پکانا ہے اور اس کے بعد میں نے کریم ویپنگ ہیوی ویپنگ کرنی ہے اور 5 منٹس میں اس کو اور کوک کرنا ہے اور یہ آپ کا ڈن ہو جائے گا بٹر چکن کافی دفعہ یہ ریسیپی سے ایٹ کی ہوگی لیکن میں سوچا کیوں پھر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ جو میرے چینل پر نیو ہائیں تو ان کو پتہ چل جائے گی میں کس طرح سے بناتی ہوں تو اس طرح سے بھی آپ ٹرائے کریے گا اگر آپ بٹر چکن لورز ہیں تو ضرور یہ ٹرائے کریے گا بہت جھٹ پڑ بن جاتی ہے اس میں جو ہیں نٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈلتے لیک جن کو الرجی ہے نٹس سے یا جو پسند نہیں کرتے ہیں نٹس وغیرہ تو وہ ہم نے اس میں ایٹ کر دینی ہے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اگر بچے آپ کے جو بھی پسند کا کھانا کھاتے ہیں اپنی پسند کا کھانا تو ان کو ضرور جو ہے نا وہ کریں کیونکہ میرے تو بچے جو ہے نا ان کا سمجھ میں نہیں آتا کہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ رائس کھائیں گے کبھی یہ کہتے ہیں بٹر چکن کھائیں گے کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں تو مجھے جو ہے نا ان سے پوچھ پوچھ کے کھانوں کو بنانا پڑتا ہے اور کافی زیادہ جو ہے نا پھر تھوڑا بہت ہیڈک ہو جاتی کیونکہ ہزمن کے لیے الگ بنتا ہے میں اور بچوں کے لیے الگ جو میری باری آتی ہیں میں کہتے ہیں چھوڑو جو میں نے آج بنائینا وہ ہی کھا لیتی ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے وائٹ رائس جو ہے نا بوائل وائٹ رائس وہ بھی میں نے ڈن کر دیئے ہیں اور یہ میں نے بنائے تھے انسٹنٹ پاٹ میں اور بہت اچھے بہت زبردست یہ بن گئے تھے کیونکہ جو میرا بیٹا ہے وہ یہی رائس کھاتا ہے اس کو وائٹ رائس بہت پسند ہے اس کے علاوہ اگر اس کو کھانا ہوتا ہے تو وہ بریانی وغیرہ شوق سے کھالیتا ہے حمدللہ اس نے شروع کر دیا یہ کھانا بریانی وغیرہ اور روٹی وہ بلکو بھی نہیں کھا تو اس کو نہیں پتا کہ روٹی کیسے کھائے جاتی ہے اگر اس کو سالن وغیرہ کھانا ہوتے تو وہ سپون کے ساتھ کھاتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے ساری چیزیں دن کر دی تھی میں نے بٹر چیکن بھی دن ہو گیا پلس میرا تھا لیکن اس میں تھوڑی بہت کمی پیشی ہو گئی تھی یعنی کہ تھوڑی بہت غلطی ہو گئی تھی میرے سے جس کی بہت زیادہ ہو گیا تھا لیکن بنا یہ بہت زیادہ مزیق تھا تو یہاں پر آپ دیکھ اتنے فلاور ہیں جو میں نے دیئے تھے ان ہی لوگ این یا انشاءاللہ ایسے 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 چینل کو مجھے بتائیے کہ میرا ولوگ کیسا لگتا ہے اور آپ میرے ولوگ میں نیکس کیا کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ میری فیملی ولوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو بتائیے گا اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا خوش رہیں دوسروں کے ساتھ خوش